مکرمانتری منہور لال آگامی تین تاریخ کو فردباد میں آئوجت ہاف میراثن کا شبارم کریں گے اس میراثن میں ابھی تک پچیس زار سے زیادہ لوگوں نے اپنا ریسٹویشن بھی کرایا ہے فردباد سہت پورے حریانہ اور ودیس سے بھی لوگ اس میں اپنا ریسٹویشن کرا رہے ہیں ڈی سی وکرم سنگ یادب نے ایڈیاریوز سے خاص باتشیت میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میراثن میں بھاگ لیں حریانہ سرکار دوارہ فردباد میں سورج گن میں تین مارچ کو ایک ہاف میراثن کا بڑا آئوجن ہونے جا رہا ہے کس طرح کی تیاری ہمارے ساتھ میں ڈی سی وکرم یادب ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر سرکار کا بڑا فیصلہ پہلی بار ہاف میراثن فردباد میں تیاری کس طرح کی ہے جیسے کی تین مارچ کو صبح سورج گن گراؤن سے فردباد کا جو میراثن کا پہلا ایڈیشن ہے اس کا شبار ہم کریں گے مانینی مکہ منتری جی اس میں چیف گیس رہیں گے تو ہماری آشا ہے کافی لوگ اس میں پارٹ کریں گے ابھی تک جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچیس زار سے ادھک لوگوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے اس کے لیے تو ابھی ہفتہ پورا ہے تو اس میں ریجسٹریشن بھی اور پڑھیں گے اور لوگوں میں جو اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو ہماری آشا یہی ہے کہ ایک سکسیسفل جو اس ایریا میں کافی ٹائم سے ایک نیڈ بھی ہے کہ وہ ایک میری تھن اورگنائزڈ میں ایک رہنی چاہیے اور سب سے بڑی میری تھن کے طور پر ہی ابرے گی یہ بڑے بڑے سہروں میں ہم نے دیکھا ہے دلی بھومبے میں تو دیکھا ہے اس طرح کہ میری تھن کو لیکن پھرید آباد میں ہوگا کیا اس میں دوسرے دیش یا دوسرے راج سے بھی ساری کھاؤں گے پارٹسپنٹ بلکلی جیسے جو ریجسٹر کر رہے ہیں اس میں لوگ وہ پورے ہریانہ سے بھی یا دلی یا یوپی سے بھی ریجسٹر کر رہے ہیں ساتھ ہی میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے جو سٹیٹس ہیں چاہے دور کی سٹیٹس ہوگی وہاں سے بھی لوگ ان کی قویریز آ رہی ہیں ایک کیمیا سے قویریز آ رہی ہیں وہ پارٹ لینا چاہ رہے ہیں یا یا یوکے سے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس میں پارٹ لینا چاہ رہے ہیں ساتھ ہی جو ہماری فوسز ہیں آم فوسز ہیں اس میں بھی کئی لوگ جو ہیں جو فرد آبادی آس فاس بیسڈ ہیں تو ان کی طرف سے بھی قویریز آئی ہیں تو مجھے لگتا ہے اتصاہ کافی ہے لوگوں میں چاہے وہ فرد آباد کے ہوں چاہے پورے بھارت ورش یا باہر کے بھی جو بھی ہیں تو اس میں پارٹ سپیشن کافی بڑھیا رہے گا ساتھ چونکہ آپ جگر دوسرے دیشنوں کا کر رہے ہیں تو بس پرس طریقہ یہ کارکرم ہونے جا رہا ہے چنوتیاں بھی ہوں گے پرساسن کے سامنے کس طرح کی چنوتی ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا رہے ہیں بلکلی کیونکہ excitement یہاں پہ لوگوں میں کافی زیادہ ہے اور اتنی بھاری ماترہ میں اگر وہ participants رہتے ہیں تو چنوتی بھی رہتی ہے کہ اتنا بڑا event یہاں پہ فرد آباد میں پہلی بار کرا جا رہا ہے تو جیسے facilities ان کو مہیا کروانی initially جب starting point ہے وہاں پہ ہم نے cultural activities کی ویوستہ رکھی ہے پورے راستے میں medical facilities یا پھر کھانی کی ویوستہ بیچ میں بھی لوگوں کے اتنا بڑھانے کے لیے cultural activities ہیں تو اس میں بلکہ بیچ کے ہمارے جو راستے کے روز ہیں یا جو institutes ہیں ہمارے college ہو گئے یا پھر schools ہو گئے ان میں بھی کافی اتنا ہے وہ ہمارے پاس خود سے آئے کہ ہم بھی کچھ اس میں input دینا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی cultural activities یا اپنے stalls بھی لگا رہے ہیں سر چونکہ مکہ منتری اس میں ساریخ ہوں گے آپ جیسا جکر کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسے کھیلوں میں یا دور میں خود سامل بھی ہوتے ہیں ایک طرح ایسے pretty ہوگی کے طور پر بھی کھا ہے ہم نے کئی بار لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو celebrity ہیں یا اور کوئی icon ہیں وہ بھی کیا ساریخ ہوں گے بلکل ہی جو ہمارے Olympians ہیں Mary Comg ہو گئے یا پھر Manu Bhaker ہو گئے تو وہ بھی اس race میں پارٹ لیں گے اس کے علاوہ ابھی باقی sports person ہیں یا پھر celebrities ہیں ان کی بھی queries آ رہی ہیں تو کافی لوگ ہیں جو اس میں پارٹ لیں گے سر ریجسٹریشن کی بات کریں تو ریجسٹریشن کہاں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کافی time بچا ہے ریجسٹریشن کرنے کے لیے کون سی site ہے کہاں جا کر ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن آپ فریدabad half marathon dot com پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں 21 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کیونکہ وہ time run ہے اس میں ایک nominal fees ہم نے رکھی ہے 21 کلومیٹر کے لیے 200 روپے اور 10 کلومیٹر کے لیے 100 روپے اور 5 کلومیٹر کی جو ریس ہے وہ fun run رہے گی تو اس میں کوئی بھی پارٹ لے سکتے وہ free run ہے بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ میں ڈی سی بکرم یادف جن کا ساپ طور سے کہنا ہے کیونکہ بڑا آئیوجن ہے اس لیے چنوٹی بھی ہیں ان کو دور کیا جا رہا رہا ہے ایسے میں ناکیول مکہ منتری منوار لال بلکہ اور کی سیلیبریٹی اس میں حصہ لیں گے اور اس میں بھارت کے علاوہ دوسرے دیشوں کے بھی پلٹی بھاگی حصہ لینے جا رہے ہیں اور ایسے دیوین مرکاو سکھ انڈیا جی تو فیر اب اکھلے صرف اتنا ہی راب راب موسیقی موسیقی